جس طرح ابی علماء نے اپنے اپنے موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیرکم انتہ اللہ ملکران و علمہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر سب سے عالی سب سے عرفہ وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن کو سکھائے تو اس لئے ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جانا چاہیے ہمارے بچے قرآن کے حافظ ہو اللہ تعالیٰ قبول کرے قبل اس کے کہ میں محترم قاری یاسین بنو صاحب کو دعوت دوں انہوں نے ایک اور جلسے میں پہنچنا ہے میں محترم حافظ محمد احمد بن تاج دین کو دعوت دیتا ہوں جو بچہ قرآن ماشاءاللہ انہوں نے اسی مسجد توحید میں جس نے ماشاءاللہ قرآن مجید کو مکمل کیا ہے میں محترم قاری شاہ وحمد صاحب کو بھی مبارک دیتا ہوں محترم جناب میاں محمد اصغر صاحب جو انتظامیہ کے جو صدر ہے ان کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے ادارے سے اس بچے نے قرآن سیکھا قرآن پڑھا اللہ رب العالمین آپ کو بھی اس کا اجن عطا فرمائے گے تو محمد احمد بن تاج دین اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا آخری سبق سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وخطبه ورسوله لا نفرک بين عہد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليک المسیر لا يکلب اللہ نفسا إلا مسعها لها ما فسبت وعليا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا لا تحملنا ما لا طابت لنا به وَعْفُ أَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا آنتَ مَوْلَانَا فَاسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ صدق اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواک اللہ جمالِ حُسن قرآن نورِ جہان ہر مسلمان ہے کمر ہے جان اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے مسارس کی نہیں ملتی زمانہ دھونڈ کر دیکھا یہ کیوں نہ ایسا ہو یہ قلبِ پاک رحمان ہے کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان رہے دشمن ہے وہ زمان جو وردِ قرآن رہے بلا تاخیر